السلام علیکم میں ہوں حمد شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر ہوں یارو البانیا البانیا مشرق یورپ کا ایسا کنٹری ہے جس کی عبادی مسلم اکسکلیتی ہے اور یہ یورپ کا دوسرا مسلمان ملک ہے تو اس ملک کے بارے میں آج بات کرتے ہیں اس ملک کی جو سردے ہیں وہ کسووو یونان مونٹینیگرو ان سے بارڈر شیرنگ کرتا ہے اٹلی بائی شپ جو ہے زیادہ تار لوگ ایڈلی کل یوز کرتے ہیں اس کنٹری کو اٹلی جانے کے لیے بائی شپ تو اس طرح یعنی شپ کے ذریعے یہ اس کی سمندریت ہو جو ہے وہ اٹلی سے ملتی ہے اس کی کرنسی جو ہے وہ لیک ہے لیک ہے لیک ہے جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک لیک ون پوائنٹ سکس ایرو جو ہے لیک بنتا ہے یہاں پہ کام کاج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہوتلنگ کا کام ہے ٹیکسی کا ہے اور اس طرح ٹوریزم کے جو ہے یہ ٹورسٹ کنٹری ہے اور اگر آپ کا ای ویزا دیتا ہے اگر آپ یہ ویزا لے کے وہاں پہ جاتے ہیں اور ویدن ٹائم ڈیمٹا آپ واپس آ جاتے ہیں تو نیکس جو ہے آپ یورپ کا ویزا اپلائی کریں گے تو اس کے نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کہلے چانسز ہیں کہ آپ کو یورپ کا ویزا مل جائے گا تو اس کنٹری کے ویزا کے لیے جو کچھ ریکوائرمنٹ ہیں وہ اس میں ایک تھوڑا ہے جو ڈیفکلٹ ہے باقی تو عام نارمل ریکوائرمنٹ ہیں جو طرح یورپ کے دوسرے کنٹری کی ہوتی ہیں یہ کنٹری یورپ میں ہے اور شنجن کنٹری میں یہ شامل نہیں ہے یہ دوزار چودہ سے یورپی یونین کا ممبر ہے تو ویدن جو ہے نیئر فیوچر یہ کنٹری جو ہے یہ بھی شنجن زون میں شامل ہو سکتا ہے تو یہاں جانے کے لیے آپ کو ان کی ویب سائٹ میں اس کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے اپنا آن لائن فارم فیل اپ کرتے ہیں آپ کے پاس فارم فیل اپ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ریڈی ہونے چاہیے سکین ڈاکومنٹس فار اکزمپل آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ چھ مینے تک ویلڈ ہونا چاہیے اس پہ جو ہے دو پیج حالی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ٹریول پلان جو آپ کہلے ریکویسٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر یا کور لیٹر بھی اس کو بولتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس فوٹو جو ہے آپ کہلیں 35 ایم ایم وائی 45 ایم ایم سائز کی وائٹ بیک گراؤنڈ میں فوٹو ہونے چاہیے تو اگر آپ فولی ریکسینیٹر ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے سی این آئی سی جو ہے اشناتی کا ٹو بھی ہونا چاہیے ٹریول انشورنس بھی چاہیے جو ہے ایر ٹکیٹ ہٹال بوکنگ بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چھ مہینے کی ہونے چاہیے اور انڈنگ بیلنس جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے لکھو تو وہ چلے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ ہے آپ کا انویٹیشن لیٹر وہ انویٹیشن لیٹر آپ کو وہاں سے آنا چاہیے وہ کسی بھی ہوتل میں اگر آپ بوک کرتے ہیں ان کو پے کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھیج سکتے ہیں ہیں یا آن لائن جا کے آپ ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ان سے جا کے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کچھ چارجز ویرہ پچاس ساٹھ یورو لیں گے اور آپ کو وہ انویٹیشن لیٹر بھیج سکتے ہیں جو آپ کی ویزا جو اپلیکیشن کو سپورٹ کرے ویزا اور اس کے آپ کا جو ہے وہ ویزا لگنے کے چانس جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ویسے ٹوریزم کے لیے ضروری نہیں ہے اگر آپ پہلے بھی کہیں گے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہے جو آپ کے کیس کو زیادہ بیٹر بنا سکتا ہے تو ان کا کیپٹل ہے تیرانہ تیرانہ میں جو سب سے بڑا یہ شہر بھی ہے اور ہوتلنگ کا کافی بزنس ہے یہاں پہ اس کا ٹیکسی کا بزنس بہت ہے آپ ہوتل ریسٹورنٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ رہنا چاہیں تو بھی اچھا ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں یورپ جانے کے لیے ایلیگل زیادہ تار یہاں سے شپ کے ذریعے اٹلی جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایلیگل بھی ہے اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے جان کا بھی حطرہ ہوتا ہے ایک دلچسپ بات اس کنٹری کی یہ ہے کہ یہاں پہ سپیڈ بوٹ جو ہے وہ سپیڈ بوٹ کے ذریعے ٹریول کر کے اس مندر سے جاتے ہیں اٹلی اس لیے انہیں یہاں پہ کبندی لگائی ہوئی ہے یہاں پہ لینگویج کی اگر بات کریں تو یہ لینگویج یہاں پہ البانین ہے جو لوگ بولتے ہیں اس کے علاوہ گریکی مکدونین آرمینین اور تھوڑی تھوڑی انگلیش بھی چلتی ہے بارڈر شیرنگ کرتا ہے ینان کسوو مونٹینگرو اور بائی سی جو ہے وہ اٹلی کے ساتھ تو گلف کے لوگوں کے لیے جو گلف میں رہتے ہیں ان کے لیے ویزا آن رائیول ہے اور باقی جو آپ نے پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیزیا سے لینکا باقی دوسرے کنٹری کے لوگ اپنے کنٹری سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ ڈاکومنٹس آپ بزریہ کوریئر بھی بھی سکتے ہیں امبیسی میں اور پاسپورٹ وغیرہ آہ یعنی آپ کوریئر کے ذریعے بھی سکتے ہیں ترکش کلچر بھی بہت ملے گا ترکی نے یہاں پہ پانچ سو سال تک حکومت کی ہے اور یہ انیس سو بارہ میں یہ خلافتے عثمانیہ سے ازاد ہوا ہے یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں اگر آپ کو ہوتل میں کہیں جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ کسی بھی گھر دروازہ کھٹا سکتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے گھر میں مہمان رکھ لیں گے تو یہاں پہ نائنٹی ایڈ پرسنٹ جو ہے ان کی شراف واندگی ہے اور زراعت تیل اور کوئلہ ان کی ان پہ کافی جو ہے وہ ان کی ایک ایک آنمی کا ڈپینڈ رہا ہے اس میں کنٹری میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس کا نام ہے شکوڑر یہ شہر میں کوئی بھی ٹریفک لائٹ نہیں ہے اور اس کنٹری کے لوگوں کی جو ڈرائیونگ ہے اس میں دنیا کے باترین ڈرائیورز میں اس کنٹری کے لوگ شامل ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو خود ہی بچنا پڑتا ہے روڈ پہ یہاں کے کوئی پتہ نہیں کہاں سے کوئی کس سائیڈ سے آ کے آپ کو گاڑی مار دیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ اپ اپنے اپنی سیفٹی خود رکھنی ہے زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ بائی کے ذریعے بائی روڈ بھی یہاں سے ڈنکی لگاتے ہیں یہاں کے لیے اور جو ہے اٹلی کے لیے بھی لوگ یہاں سے بائی شپ ڈنکی لگاتے ہیں تو بائی روڈ والا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ چیکنگ نہیں ہے لیکن شپ والا جو ہے وہ مشکل ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے تو اس کنٹری کے زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اور اپنے ملک میں کم رہتے ہیں اور یہاں پہ اسی لیے جو ہے وہ عورتوں کی تضاد زیادہ ہے اور مرد کم ہیں تو یہاں کی عورتیں لڑکیاں جو ہیں وہ چوبیس سال کی عمر میں شادی کر لیتی ہیں لیکن اگر کوئی اویلیبل ہو تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے لوکل جو ہیں وہ آہ یورپ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں ہی اپنا بناتے ہیں یہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن یورپ کے لیال سے اگر دیکھا جائے تو یورپ کا یہ غریب ترین ملک ہے یورپ کے غریب ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے مدر ٹریسہ مدر ٹریسہ جو ہے وہ بھی البانیا کی ہی رہنے والی تھی اور ان کا ایک ائرپورٹ ہے جس کا نام ہے نینی ٹریسہ جو مدر ٹریسہ کے نام پر ہی انہوں نے بنایا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو آپ اس ملک کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہوں تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس پہ کوئی ہرچہ نہیں آتا اور آپ کو میری جو بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ سے پہلے ملیں گی اور بغیر کسی ہرچک ہے جو ہے یہ آپ کو ملیں گی اس لیے سبسکرائب کرلے سبسکرائبشن پہ کوئی چارجت نہیں ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ سلام علیکم